اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے افروز روشن یوٹیوب چینل میں بارہوی جماعت کی اردو درسی کتاب میں تمام گزلوں کی سرگرمیاں ہم کو سمات فرمانا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس میں ہے گزل نمبر ایک خاجہ حیدر علی آتیش کی لکھی ہوئی گزل آئیے اس کی سرگرمیاں سمات فرمائیں خاکے پر مبنی سرگرمیاں ہیں جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی خاکہ مکمل کیجئے یہاں پر آتیش سے جڑی معلومات ہے اینے کہ آتیش کا نام آتیش کی مقام پیدائش آتیش کی سن پیدائش آتیش کی سن وفات آتیش کا نام خاجہ حیدر علی تھا آتیش کی مقام پیدائش ہے فیضہ آباد آتیش کی سن پیدائش ہے سترہ سو اٹھتر عیسوی اور آتیش کی سن وفات ہے اٹھارہ سو سیتالیس عیسوی اگلی سرگرمی ہمارے پاس میں زیر اضافت کی ترقیبی یہاں پر زیر اضافت کی چار ترقیبی جو ایسی گزل میں آئی ہے جیسے کہ دستے ہوس انقلاب دہر کفے داؤد اور تیگے قضا اگلی سرگرمی ہیں بیان کی تقمیل سے کھاکا مکمل کیجئے سینے کے زخم کا دہنا اس کے لئے کیا کہا گیا ہے دیو گلشن کو دیوارے گلشن کو فاندنا شائر کو اپنے سائے پر اور کفے داؤد میں مومو آہن اس کے چار جواب ہم کو لکھنا ہے دیکھیں اس کے چار جواب ہے سینے کا زخم دہنا یعنی کہ گلشن کا دروازہ بن گیا اور دیوارے گلشن کو فاندنا یعنی کہ شائر ایک کھیل سمجھتا ہے شائر کو اپنے سائے پر یعنی کہ دشمن کا گمان ہوتا ہے اور کفے داؤد میں مومو آہن یہ دونوں کا حال یقصہ ہیں بعد میں ہمارے پاس میں ذاتی رائے کے لئے ایک سوال ہے کہ زیل میں دیئے ہوئے موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجئے تو یہاں پر گمان کا لفظ دیا گیا ہے کہ گمان موضوعات پر اپنی ذاتی رائے تحریر کیجئے گمان کے کئی لگوی معنی سے اندازہ خیال و زن زیادہ مستعمل ہیں اور یہ باہم مختلف و متعزاد پہلو کے ساتھ لکھنے پڑھنے میں آتے ہیں جیسے صحیح انداز گلت انداز صحیح خیال گلت خیال خام خیال حسن و زن بد زن حسنِ گمان بد گمان وغیرہ تو یہ معاملات و واقعات کی نوئیت سے ان کا استعمال ہوتا ہے تو لفظ و گمان اس کے ہممانی الفاظ اور ان کے متعزاد کے صرف تذکرے سے ہی ہمارے کردار کی تصویر صاف ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ معاملات میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اعتدال کے اصول کو تھامے رہنا چاہیے اعتدال میں ہی احتیاد مزمر ہوتی ہے ہماری سوچ مضبط اور تعمیر ہو گئی تو ہمارے گمان و خیال کرنے اور ذن رکھنے میں بھی مضبط پہلو ہی گالب ہوں گا ورنہ متعزاد پہلو ہمارے منفی وہ تخریبی فکر کے گمازی کریں گے اور ہمارا کردار ہی اپنے ہی ہاتھوں خراب ہو کر رہ جائیں گا اس کے بعد میں ہمارے پاس میں ہیں گزل نمبر دو گزل نمبر دو کی سرگرمیہ ہم کو دیکھنا ہے یہ نواب مرزا داگ دہلوی کی لکھی ہوئی گزل ہے آئیے اس کے سرگرمیاں سمات فرمائیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے نواب مرزا داگ دہلوی ایسا ایک سوال ہے ان کا نام لکھنا ہے ان کی تاریخ پیدائش لکھنا ہے مقام پیدائش اور وفات ان کا نام ہے نواب مرزا تاریخ پیدائش پچیس مئی اٹھارہ سو اکتیس فی مقام میں پیدائش دہلی میں پیدا ہوئی اور وفات ہوئی سترہ مارچ ونیس سو پانچ اس فی اسی طرح سے گزل سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے یہاں پر سوال دیا گیا ہے مزاج اور یہاں پر چار مزاج ہم کو تحریر کرنا ہے کہ پہلا آئے گا مزاج جدہ ہے دوست کا مزاج بگڑا ہوا ہے دوست کا مزاج برا ہے دوست کا مزاج اخل خورا ہے اب یہاں پر اگلی سرگربی ہے فکروں کے مطابق مصرے لکھئے اب یہاں پر جو فکریں دیئے گئے ہیں جیسا پہلا ہے دوست کسی سے بھی راہ اور رسم بڑھانے کے لائق نہیں ہے تو اس کا یہاں پر یہ مفہم جو مصرے میں آیا ہے وہ مصرے یہاں پر ہم کو لکھنا ہے دوسرا ہے شائر نے دوست کا سا گرور کسی اور میں نہیں دیکھا تیسرا ہے دوست کے تیور بدلے ہوئے تھے اور چوتا ہے خدا کے فیصلے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے یہ دوست کسی سے بھی راہ اور رسم بڑھانے کے لائق نہیں یعنی کہ اس کا مصر آ جائیں گا تم کیا کسی کے دل میں بھلا گھر بناوں گے دوسرا ہے شائر نے دوست کا سا گرور کسی اور میں نہیں دیکھا مصر آ جائیں گا دیکھا نہ اس قدر کسی معشوق کا گرور دوست کے تیور بدلے ہوئے تھے یعنی کہ مصر آ جائیں گا بدلی ہوئی نگاہ تھی بدلا ہوا مزاج چوتا ہے خدا کے فیصلے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں یعنی کہ سچ ہے خدا کی دین میں کیا دخل ہو سکے کے بعد میں ہمارے پاس میں گزل نمبر تین گزل نمبر تین جگر مراد آبادی کی لکھی ہوئی گزل ہے آئیے اس کی سرگرمی یا سموات فرمائے جان پیچان سے موضوع لبز تلاش کر کے شجری خاکہ مکمل کیجئے یہاں پہ دیا گیا ہے جگر مراد آبادی ان کا نام ان کی تاریخ پیدائش مقام پیدائش وفات ان کا نام علی سکندر تھا تاریخ پیدائش اٹھارہ سو نو عدیس وی مقام پیدائش مراد آبادر وفات ہوئی خاکہ مکمل کیجئے اس میں ہم کو کافیہ لکھنا ہے یہاں پر ردیف لکھنا ہے یہاں پر مطلع والا شیر لکھنا ہے اور مکتے لکھنا اس میں کافی آئے ہوئے جہاں لا مکا جہاں قیقشاں آشیاں زبان چنگاریاں بدگمہ اس میں ردیف دی ہوئی ہے اور بھی ہے یہ ہر شیر کے آخر میں رہتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں مطلع مطلع والا شیر کیا ہے مقامات ارباب جہاں اور بھی ہے مکا اور بھی لا مکا اور بھی ہے اور مقتا ہے کہ انہیں جب سے ہے اعتماد محبت وہ مجھ سے جگر بدگمہ اور بھی ہے گزل نمبر چار یہ فضا ابن فیضی کی لکھی ہوئی گزل ہے ائیے اس کی سرگرمیاں سمات فرمائیں پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی خاکہ مکمل کیجئے تو فضا ابن فیضی کا نام تاریخ پیدائش مقام پیدائش وفات ان کا نام فیض تاریخ پیدائش یکم جولائی 1923 مقام پیدائش مونات بھجن اور وفات جو ہے تو سترہ جنوری دوہزار نوی سن پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی خاکہ مکمل کیجئے یہاں پر شیری دریچہ سیمو تن پس دیوار حرف جزیل مقابلے میں شاعر کی خوائش سے خاکہ مکمل کیجئے چراغ سے چراغ جلانا تیشہ زنی کی طرز سیمو گوہر اور منظری کی دھن دیکھئے چراغ سے چراغ جلانا یعنی کہ اپنے خرشید سہ تیشہ زنی کی طرز یعنی ہیرے تراشنے کا ہنر سیمو گوہر یعنی دادے ہنر بے منظری کی دھن یعنی چشم خویش نگر اگلی گزل ہے گزل نمبر پانچ یہ پروین شاکر کی لکھی ہوئی گزل ہے آئیے اس کی سرگرمی سمات فرمائیں یہاں پر سوال ہے جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر شبکی خاکہ مکمل کیجئے اور سوال ہے پروین شاکر نے کی تاریخ پیدائش تعلیم مقام پیدائش اور ملازمت تاریخ پیدائش چوبیس نومبر ونیس سو باون تعلیم اے مقام پیدائش کراچی اور ان کی ملازمت تدریس و سویل سرویس در جزیل کے ہمسوت الفاظ لکھنا ہے یعنی کہ گھر کرز کرن فول ہمسوت آواز میں کیا جائیں گا یعنی کہ گھر کا بھرا جائیں کرز کا مرز کرن کا ہرن فول کا بھول اگلی سوالہ ردیف کاپیوں سے کھاکہ مکمل کیجئے خوشبو کے لیے اپنے ہی لیے فول اس کے لیے اور زخم اپنے رفو خوشبو کے لیے آ جائیں گا رکو کہاں تک اپنے ہی لیے یعنی کہ جلو کہاں تک فول اس کے لیے یعنی کہ چنو کہاں تک زخم اپنے رفو یعنی کہ کرو کہاں تک